یہاں آنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس جگہ پر تمام ہندووں کو مارا گیا ہے زمین میں دفنائے گیا ہے اور پچھلے دو تین دنوں سے یہاں پر لگاتار کھدائی چل رہی ہے اور اس کے بعد یہاں زمین سے تمام جو ڈیٹ بوڈیز ہیں وہ ملنی شروع ہو گئی ہیں ہم وہاں جاتے ہیں اور وہاں پتا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں حملہ ہوا ہم آپ کے بتا دیں کس پورے علاقے میں قریب ایک ہزار کے قریب یہاں پر ہندو تھے اچانک وہ گائب ہونے شروع ہو گئے دو تین مہینے سے ہندو گائب تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ شاید کسی اور جگہ مائگریٹ کر گئے ہیں لیکن اب پچھلے تین چار دنوں میں پیتالیس سے زیادہ جو ڈیٹ بوڈیز نکالے گئی ہیں تمام اس میں عورتوں کی بوڈیز ہیں بچوں کے ہیں تمام لوگوں کی بوڈیز ہیں جن کو بری طریقے سے مارا گیا اور زمین میں دفنائے گیا ہم اس جگہ چل رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ وہاں بدبو فیلے ہوئی ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں مدد کی راحت کی برمیز آرمیز کی طرف سے یہ ہمیں پرمیشن دی گئی کہ ہم اس گاؤں کو کور کر سکتے ہیں اس گاؤں کو دکھا سکتے ہیں پہلی بار انہوں نے کسی بھی پوری جو یہاں لوکل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو انہوں نے صرف زی میڈیا کو الاؤ کیا ہے اس جگہ تک جانے کے لیے تاکہ ہم وہاں جائیں اور دیکھ سکیں کیا حالت ہے خامو سیکھ نام کے اس گاؤں میں ہم کافی مشکل سے پہنچے تھے یہ گاؤں کبھی ہندووں کی آبادی والا گاؤں ہوا کرتا تھا لیکن آج لاشیں بکھری ہوئی تھیں یہاں کے ہندو آبادی کو روہنگیا آتنگ وادیوں نے چن چن کر مارا ہے ہم لگاتار ہندووں کی خوش کر رہے ہیں اس وقت ہم خاموک شیخ میں ہیں ہم نے ماسک اس لے پہنا ہوا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم بوڈیز نکل لے ہیں کافی یہاں پر درگند فیلے ہوئی ہے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ خاموک شیخ کے ہندو ہیں ہم ان سے جانے کوشش کرتے ہیں ہوا کیا تھا کیا ہوا تھا یہاں پر یہاں پر جس مسلم رہ جس بانگلی رہ ہم لوگ کی ہندو کی حاملہ کیسے یہ حاملہ کیسے کی ٹائم سے ہم یہاں پر نہیں ہیں ہم مانڈو پر ہیں ہمارے یہاں پر مار گیا ہندو سب ایک شاہ ایک شاہ دو جان لوگ یہاں پر ملا ہے پاسلی جان یہاں پر ماں باپ پیتا ماتا ہمارے بیٹے ہمارے کچھ کر کر ڈون پایا ہے سب لوگ نہیں پایا پھر بھی ہم کچھ کر رہے ڈون رہے ہیں ہمیں یہاں روتی ہوئی مہلائے میں کسی کے پتی کو مار دیا گیا کسی کے بیٹے کو تو کسی کے بھائی کو ان لوگوں نے کسی طرح اپنی جان بچائی ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھاشا کی سمسیہ تو تھی لیکن سمویدناوں اور درد کی کوئی بھاشا نہیں ہوتی درد کسی بھی بھاشا میں محسوس کیا جا سکتا ہندو بھاشایی ڈون ہندو بھاشا ڈون ملتے ہیں یہ تمام ہندو عورتیں ہیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو ہندی آتی ہے بول لیں آپ کو ہندی نہیں آتی آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کی باپ اس کی پیتا ماتا اس کی باپ اس کی بیٹے مار گئی ہے یہ بھانگلی بھانگلی ماں دیا ہے اس کی ماں باپ پیتا ماتا وہ یہ بھی بول دکتا ہے ہندی میں پورے پریوار کو مار دیا گیا ہے کچھ یہاں پہ عورتیں بچی ہیں آپ کے گھر میں باقی لوگ کہاں ہیں کی کیوں یہ مزامانے موری کیا ہے خواہ جا ہاری میلا دو جس تین جان مزامانے تن سات جان اس کی حسمن کو مار دیا گیا اس کی بیٹے تین بیٹے کو مار دیا گیا پورے مل کے سائر مل کے مار گئی یہ سائر لوگ مر گئی بھانگلی مار گیا ہے اس کی بہن شوٹے بہن کی پریبار ساب کو مار دیا ساب کو مار دیا گمنے کے لیے آیا تھا گمنے کے لیے مارشا پوزا مارشا پوزا میں اس بیٹے یہاں پورے بازار گمنے آیا اس بیٹے مار گئی اس پردے میں وہ تو رہنے والے شاہ بازار کی ہے اس بیٹے کا یہاں شاہ بازار کی فور بازار آگے گمنے آیا آپ پتہ یہ ہندو کو جس طرح ٹارگٹ کیا جارہا حملے کیا جارہے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا کر رکھ رہے ہیں اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا آپ کو کوئی بچانے آئے گا یہاں پر جس طریقے سے ایک ایک کر کے ہندو حملے شکار ہو رہے ہیں ان لوگوں کا درد دیکھ کر ہمارے لیے خود کو سمحلنا مشکل تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میامار کے اس حصے میں اتنی نفرت کیوں پھیلی ہے کہ انسان ہیوان بن گیا